موسیقی ابھی بھائی دکھا دیجئے گا کنڈیشن یہاں کیس کی بھی میں لائٹ آن کر لوں سارا ایک بار دکھا دیجئے گا نیچے سے یہاں اس جگہ جو ہے نا وہ عجیب سی سمیل آئی ہے بالکل عجیب سی بدبو اس جگہ بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم مجھے پوری امید ہے کہ آپ دوست سب خیریت سے ہوں گے اور الحمدللہ تمام دوستوں کی دعاوں سے ہم بھی خیریت سے ہیں میرے نام شریف خانہ میرے ساتھ کیمرہ پر بھائی بذر ہیں جی سب سے پہلے تو آپ تمام دوستوں کا بہت شکریہ جو دوست احباب ہماری ویڈیوز کو لائک کرتے ہیں شیئر کرتے ہیں اور اپنا پیار بھرا جو فیڈ بیک ہوتا ہے وہ کومنٹس کی صورت میں دیتے ہیں اسی طرح ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ لائک کیا کریں اور دوست احباب کے ساتھ ویڈیوز کو شیئر کرنا مت بھولا گئے اور آپ تمام دوستوں کے پیار بھرے کومنٹس مجھے ریسیب ہوتے رہے ہیں آپ تمام دوستوں کی چاہتوں کا محبتوں کا بہت شکریہ بہت سے دوست جو ہیں وہ فکر مند تھے کہ شیری بھئی آپ کی اب طبیعت جو ہے وہ کیسی ہے بھائی مذر سے بھی بہت سے دوستوں نے پوچھا مجھ سے بھی پوچھتے رہے ہیں انسٹرگرام پہ فیس بک پہ حتیٰ کہ یوٹیوب کی ویڈیوز کے نیچے کومنٹس بھی آپ دوستوں کے آتے رہے ہیں تو اب کافی بہتر ہے اب یہ قواز آئی ہے بتاتا چلو جو کہ اب کافی بہتر طبیعت ہے شکر الحمدللہ نائنٹی پرسنٹ جو ہے وہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ میں ٹھیک ہوں بقی کچھ معاملات ہیں ابھی بھی تھوڑے بہت وہ بھی انشاءاللہ کچھ دنوں تک جو ہے وہ بھی ٹھیک ہو جائیں گے اللہ خیال رکھے گا جی بقی آپ دوست جو ہیں وہ دعا کر دیا کریں دعاوں کی ضرورت ہے آپ دوستوں سے بس ایک ہی یہی ڈیمانڈ ہوتی ہے ہماری کہ آپ دوستوں ہیں وہ اپنا دعا کر دیا کریں ہمارے لئے بقی ساتھ ساتھ آپ دوستوں کو لوکیشن بھی بتا دیتا ہوں جی اس لوکیشن پر ہم ایک بار پہلے بھی آئے تھے اور مظل بھی آپ کو کیمرہ ادھر ہی تھا مجھے ایسا لگا جیسے ان وینڈوز میں جیسے روشن ہوتی ہے اللہ اکبر استغفراللہ اچھا آپ دوستوں کو بتا دیں جی کہ یہ آل ریڈی دروازے جو ہیں یہ اوپن ہیں وہ بھاگے ہیں جن کی یہ جگہ ہے ان کا سامان پڑا ہے لاسٹ ٹائم جب ہم یہاں پر آئے تھے تو اس وقت بھی اس جگہ ہم نے بہت سا سامان دیکھا تھا ہیوز وغیرہ تھے اور ابھی بھی ان کا جو ہے وہ کافی زیادہ سامان پڑا ہے اور وہ یہاں سے بھاگے ہیں اور ان کی کیفیات انہوں نے جو ہمیں بتائی ہیں وہ یہ ہیں جی کہ میں دروازہ بھی بند نہیں کر پایا بتاتے ہیں جی کہ کچھ ایسا ہوا ہے جیسے نا یہ پوری عمارت جو ہے یہ جیسے نیچے گرنے لگی ہو اور وہ کہتے ہیں کہ درادیں آگئی ہیں دیواروں میں اور ایسا تھا جیسے زلزلہ آگیا ہو اور یہ جو گھر ہے یہ ابھی جو ہے وہ نیچے گرے گا تو وہ کہتے ہیں کہ ہم بھاگے ہیں یہاں سے ان کے ساتھ بھی ایک اور ان کے بھائی تھے چھوٹے تو وہ بھی وقت آتے ہیں جی کہ ہم یہی پر جو ہے وہ پیکنگ بغیرہ کر رہے تھے تو اس دوران جو ہے نا وہ ہم یہاں سے بھاگے ہیں باقی نیچے بھی مدھر بھئی تھوڑا کیا حال لازٹ ٹائم جب ہم آئے تھے اس وقت جو انہوں نے بتایا تھا وہ معاملات اور اب جو معاملات ہیں وہ بہت ہی زیادہ ڈیفرنٹ ہیں اس وقت یہ جو جگہ تھی یہ کافی عرصہ سے بنتی پھر انہوں نے اپنا سامان رکھا تھا پھر اس دوران جو ہیں وہ معاملات بنے تھے پھر انہوں نے اپنے بزرگوں سے رابطہ کیا تھا کچھ چیزیں جو ہیں وہ جلائی گئی تھی تعویزات جو ہیں وہ یہاں پر جلائے گئے تھے وہ بھی آپ دوستوں کو میں نے ساری کہانی جو ہے وہ بتائی تھی اس کے بعد پھر وہ بتاتے ہیں جی کہ یہاں پر امن ہو گیا تھا کچھ بھی ایسا نہیں تھا لیکن اس کے کچھ ماہ گزرنے کے بعد دوبارہ پھر سے جو ہے وہ یہاں پر معاملات شروع ہوئے ہیں اور وہ بتاتے ہیں جی کہ انہوں نے پھر جو ہے وہ کئی مہینے اس جگہ کو جو ہے وہ بند کر دیا تھا پھر دوبارہ اللہ اکبر مطلب یہ ریکارڈ کریں استغفراللہ یہ اللہ اکبر اللہ اکبر استغفراللہ یہ نیچے جو ہے نا یہ کافی زیادہ کیڑے مکوڑے بھی ہیں مجھے دیچے بھی جو ہے وہ دیکھنا ہے اور ایدھر اس چکا بھی مطلب ہی آئیے گا ایک بار اللہ اکبر استغفراللہ مطلب ہی نیچے بہت زیادہ جو ہیں ایدھر کیڑے مکوڑے موجود ہیں اس وقت اللہ اکبر اچھا وہ والی وینڈو تھی جس میں 저는 ۔ اندر کوئی بیٹھا ہے یہاں ایسا لگا کہ جیسے کوئی بیٹھا ہو اس جگہ یہاں پر استغفراللہ کیمرہ تھا جب آپ نے وہ وینڈو دکھائی ہے یہاں پر جیسے کوئی بیٹھا ہو اس جگہ پر یہاں پر عجیب سی عجیب سی اس کی جو ہے وہ شکل تھی اور اس جگہ بدبو بھی جو ہے وہ آنا شروع ہو گئی عجیب سی گندی سمیل اور یہاں میں کھڑا ہوں اس جگہ میں نے دیکھا ہے جیسے یہاں پر کوئی بیٹھا میں دیکھ رہا ہو لیکن وہ فوراں گائب کہا ہو گیا ہے یہ نشان کی سوئی اس کے بیٹھا ہے یہ نشان کی سوئی اس کے بیٹھا ہے یہ دیکھیں کیمرہ میں دیکھیں جی ببری ہے ابھی فرش پر نشان بنے ہوئے یہاں پر یہ کچھ سمان جو ہے نا ان کا پہلے کا پڑا ہے کچھ نیو سمان ہے ان کا یہاں پر میں نے اس چیز کو دیکھا ہے اچھا اس جگہ بھی آپ مکور کریں تو کیڑے مکورے جو ہیں نا وہ کافی زیادہ ہیں تو ان کا بھی جو ہے وہ تھوڑا ہمیں خیال کرنا ہوگا مظربائی کے پاؤں جو ہیں نا وہ ہم تھوڑا دیکھ بھال کے رکھیں کہ ان کے اوپر پاؤں نہ آ جائیں کیونکہ جیسے ہم یہاں سے بھاگے ہیں نا اس کیفیت میں اس جگہ اور ابھی وہ سمیل بھی اٹھنا شروع ہو گئی ہے دیکھیں دوبارہ سامنے آ سکتے ہیں بغیر نقصان پہنچائے میں نے آپ کو دیکھ لیا ہے آپ نے اپنے آپ کو اس جگہ ظاہر کروا دیا ہے کیا دوبارہ سامنے آ سکتے ہیں بغیر نقصان پہنچائے بودارہ اس ب Lilian بگیر نقصان پہنچائے بہتر چیزی سے روم میں یہ ہی کہیں ہیں مذر بھائی ہرد گردیا ہمارے اللہ اکبر استغفراللہ بچ گئے کیا لگے ہیں آپ اس کے اندر نہیں بھائی جیسے کسی نے دھکا دیا میرا کندہ لگا اس کے ساتھ خیال سے یہ ہے وہ چیز جو ہے نا استغفراللہ ان کا بتانا یہ ہے جی کہ پہلے امن ہو گیا تھا اس کے بعد سے دوبارہ پھر سے یہاں پر معاملات شروع ہو گئے ہیں کیونکہ مجھے تو انہوں نے صرف یہاں پر اس لیے بلوایا تھا کہ آپ یہاں پر آ کر چیک کریں کہ ایسے کون سے معاملات ہیں میں نے یہاں پر پھر رات کو جو ہے وہ سٹے کیا تھا اور پھر نائٹ وین کیمرہ میں جو ہے وہ اس جگہ ایک مخلوق ریکارڈ ہوئی تھی مجھے ابھی بھی یاد ہے کہ میں یہاں پر لیٹا ہوا تھا سو رہا تھا میری آنکھ لگے تھی سردیوں کے دن تھے اور بلکل عجیب سی شکل کی مخلوق جو ہے نا وہ ریکارڈ ہوئی تھی اور بلکل اس سے ملتی جلتی چیز جو ہے نا وہ یہاں پر میں نے دیکھی ہے آج ابھی تھوڑی دیر پہلے یہاں پر اور اس کے فوراں بعد جو ہے وہ انتہائی گندی بدبو جو ہے وہ آئی ہے اور کچھ ایکٹیوٹیز جو ہیں وہ ہمارے بلکل قریب ہی جو ہیں وہ ہوئی ہیں جیسے کہ یہاں پر موومنٹ ہوئی ہے محسوس اس جگہ مظہر بھائی بتاتے ہیں کہ انہیں ایسا محسوس ہوا جیسے کسی چیز نے ان کو دھکا دی اور پھر یہ جو شوز پڑے ہیں پورے باکسز جو ہیں یہ ان کے اوپر آئے ہیں دیکھیں آپ کو کسی نے یہاں پر بھیجا ہے بات کر سکتے ہیں ہم سے کہ آپ وہی مخلوق ہیں جو پہلے یہاں پر موجود تھے اگر تو آپ وہی مخلوق ہیں تو دوبارہ اپنے ہونے کا احساس دلا سکتے ہیں بغیر نقصان پہنچائے نقصان مت پہنچائیے گا بغیر نقصان پہنچائے یہ کیا ہوا ہے کوئی چیز آئی ہے ہاں یہ کیا ہوا کیا ہے بھائی پتہ نہیں کیا چیز جیسے غائب ہو گئی ہے مجھے لگی ہے لیکن جیسے غائب ہو گئی ہے آواز آئی ہے آواز بھی ایک عجیب سی تھی کوئی ایک تو ہوتا ہے نا کوئی پتھر وغیرہ کچھ ایسا آتا ہے ایسا بھی نہیں ہے جیسے کسی چیز کے ذرے آئے ہوں ہمارے ارد گرد یہ آئے یہ آکے لگا ہے اللہ وہی نا یہ مظہر بھی کہاں سے آئے یہ اوپر کہیں چھت سے آئے باہر سے آئے یہ نیچے بھی ایک بار مظہر بھی دکھائیے گا اپنے یہ دیکھیں یہاں پر کتنے زیادہ جو ہیں وہ کیڑے آ چکے ہیں اور یہ بڑھتے چلے جا رہے ہیں اللہ تو ہمیں ان کا بھی جو ہے وہ خیال ہے کہ ہم ان کے اوپر جو ہے وہ پاؤں ہونا آ جائے تو اس چیز کا بھی مظہر بھی احتیاط ہمیں کرنا ہے ہیٹ جو ہے وہ کمرے میں بہت زیادہ ہے بہرحال محسوس ہو گیا کہ کچھ نہ کچھ ہے اچھا وہ بتا رہے تھے کہ نا درادیں آگئیں ہیں وہ ایسا کہتے تھے کہ یہ جو کمرہ ہے یہ پورا کہتے ہیں ایسا تھا جیسے زلزلہ آ گیا ہو اور وہ صرف سپیسیفک یہ ہی جگہ تھی اور کہیں اردگرد کسی بھی گھر میں ایسے حالات نہیں تھے معاملات نہیں تھے سوائے اس گھر کے یہ جو آپ کمرہ دیکھ رہے ہیں درانے مظہر بھی دیکھئے گا باقی یہ دیکھیں نا اللہ اکبر جیسے اسی چھت کے اوپر ہے کچھ اچھا وہ غریب معاملات ہو رہے ہیں بھائی جن دراروں کے بات کی جائے ہیں اس کمرے میں اس حد تک درارے نہیں ہیں جیسا ہم نے بتایا تھا ایسا ہی ہے لیکن یہ ضرور ہے مظہر بھی کیا ہے دیکھیں نا یہاں سے چھتے جیسے جو ہے نا وہ لیک ہو رہی ہوں یہ ضرور جو ہے وہ نقصان پہنچایا ہے اس زلزلے نے جو صرف اسی گھر میں جو ہے وہ آیا ہے ان مخلوقات کی وجہ سے جنات کی وجہ سے باقی اور تو ادھر ایسا کچھ بھی نہیں ہے جیسے وہ بتا رہے ہیں جی کہ وہ چھتے جو ہیں وہ نیچے گرنا شروع ہو گئیں کہاں چھت گر رہی ہے مظہر بھائی ضرور اوپر بھی مجھے دکھائیے گا تو روشن کیجئے گا ٹائم تو اس وقت تقریباً بارہ رات کے بجنے وارے ہیں یہ خراب رکا ہوا ہے جی ہاں یہ ٹائم رکا ہوا ہے اور یہ تقریباً کہہ لیں کہ پونے چھے کے قریب گھڑی جو ہے وہ رکی ہے اوپر مظہر بھی چھت دیکھیں گا کوئی ایسی کوئی جگہ تو نہیں جہاں پر کوئی خلا ہو کوئی ٹوٹی ہو چھت اس نے پتہ نہیں مظہر بھائی تھا یا نہیں تھا یہ استغفر اللہ اللہ و اکبر آمین ہوئی سر یہ ہی یہ ہی وینڈو پھر سے اس میں مومنٹ ہوئی ہے اللہ و اکبر یہاں پہ تو کوئی بھی ایسا چھتے نہیں فتی ہی کسی جو ہے بہرہ مظہر بھی وہ پھر ایسا تھا وہ ایسا ہو سکتا ہے کہ نا یہ جو ہے نا یہ جو لیکج ہے نا یہاں پر یہ جو دیواریں آپ دیکھ رہے ہیں میرے خیال میں وہ پھر نا ان کی بات کر رہے ہوں گے کہ جب وہ زلزلہ آیا ہے نا تو پھر یہاں پر ان دیواروں میں ان کو کچھ ایسی درادوں کی آوازیں سنائی دی گئی ہوں گی اس کے بعد سے یہ جو ہے نا یہ لیکج وغیرہ ہوئی ہے شاید وہ ان کی بات کر رہے ہیں وہاں پر بھی ہے وہ دیکھیں کیڑے مکوڑے جو ہے بھائی جن وہ جسم پہ چکے جو ہے نا وہ چڑھ رہیں گے کاٹا ہے ابھی اس نے یہاں اس سے کہا اتنے زیادہ جو ہیں وہ ہو چکے ہیں اس سے کہا یہ بہت بڑا کہ وہ یار کاٹھتے ہیں اس سے کہا یہ ابھی اور دیکھ آئیے کا ذرا نیچے کیجئے مظر آجائے گا کتنے زیادہ ہو گئے ہیں کیا آپ چاہتے ہیں کہ ہم یہاں سے چلے جائیں اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم یہاں سے چلے جائیں تو سامنے آ سکتے ہیں یہ آپ نہ ہونے کا احساس دلا سکتے ہیں دوبارہ پھر سے اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم یہاں سے چلے جائیں ہم سے بات کر سکتے ہیں کسی بھی ہواس کی صورت میں بہت زیادہ بجن یہاں پر یار کاٹ رہے ہیں بھائی یہ ہے پتہ ہوتا مظر بھی یہ صورتحال ہے نا تو چاہے جتنی مرضی گرمی ہیں ہم بوٹ وغیرہ جو ہے نا وہ پہن آتے اگر یہ پتہ ہوتا کہ اس طرح ہے یہاں پر اسی طرح ایسی طرح ایسا ہی ہے بھائی اور پورے باڈی بھی اوپر جیسے چڑ گئے ہوں اس طرح ہے اچھا جی آپ دوستوں کو بتا دی نہیں کہ کافی زیادہ جو ہے نا وہ یہ کیڑے میں کوڑے ہیں اس چگہ تو اس لیے کچھ دیر کے لیے باہر گئے تھے کٹ ڈالا ہے ہم نے ابھی بھی مظر بھائی پہلے سے کافی کم ہو گئے ہیں اچھا یہ اندھیرہ تھا نا تو اس لیے نا کافی زیادہ کم ہو گئے ہیں لیکن ابھی بھی موجود ہیں اس چگہ دو تین کیڑے ہیں اس سے کا کاٹا ہے پاؤں پہ بھی مظر بھائی کے بھی جو ہے وہ بھائٹ کیا ہے انہوں نے دیکھیں چلے جائیں ہم یہاں سے اگر آپ چاہتے ہیں کہ ہم یہاں سے چلے جائیں ہے تو سامنے آ سکتے ہیں دوبارہ جس طرح پہلے آپ اس سے کہا میں نے آپ کو دیکھا ہے آپ سامنے آئے ہیں کیڑے مکوڑی بہت ہیں یہاں پر وہ پاؤں کے اوپر آ رہے ہیں بھائی بہت بڑی غلطی کی ہے جی ہم نے کیونکہ میں نے یہ لوکیشن جو ہے نا وہ دیکھی ہوئی تھی آل ریڈی بہت بھی زیادہ دور نہ جائیے گا ورنہ وہ پھر آڈی ہو جو ہے نا وہ کٹ ہو جائے گی میں نے لوکیشن ہاں ایسا ہی ہے لوکیشن جو ہے نا وہ میں نے دیکھی ہوئی تھی آل ریڈی اور یہ دیکھیں نا یہ پکا فرش ہے نیچے تو میں نے ضرورت نہیں پڑے گو گرمی بھی ہے لیکن اگر مجھے پہلے پتا ہوتا کہ یہ حساب کتاب ہوگا تو بھائی ضرور بھوٹ وغیرہ پہن کر آتے اور بھائی بھوٹ کے اندر بھی چلے جاتے ہیں ہاں ادھر بھی چلے جاتے ہیں پھر تو زیادہ جب یہ بائٹ کر دے نا پھر اور زیادہ تکلیف ہوتی ہے میں نے ایک دروازہ دیکھا ہے یہ کیونکہ پچھلی بار جب ہم یہاں پر آئے تھے اس وقت ہم نے اس دروازے کو جو ہے وہ کھولا نہیں تھا نہ ہم اندر گئے تھے اور یہ میرے خیال میں دوسرا ہے یہ پہلے میں بار بار میں ادھر جا رہا ہوں یہ نہ اندر سے لگا ہوا ہے ادھر ہی اس کو دیکھتے ہیں یہ اندر سے بند ہے یہ یہاں سے اگر میں دکھا پا ہوں یہ موائل پکڑیا گئے گا اس دروازے کو میں اٹھاتے ہیں یہ ٹوٹا ہو گیا مظربی دروازہ دیجئے کیمرہ یہ در لازے کو دورہ ہوں باہو اکبر موسیقی 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 اللہ اکبر مستغفر اللہ اچھا با جن یہ ہے با م vaccarse وہ کامرہ میرے خیال میں ارتا دیکھیں آئیے گا حال ہم اس کو سمجھتے رہے ہیں یہ سارے پنجاب بلے بولتے ہیں اور وہ دیکھیں وہ ٹوٹ چکے ہیں مکمل طور پر یہ تو چھت باجان کسی بھی وقت نیچے آ سکتی ہے وہاں سے وہ دیکھیں وہ گری ہوئی ہے چھت اس تغفر اللہ لا خول ملاقو بات اللہ باللہ یہ دے موومنٹ ہوئی ہے کسی چیز میں موومنٹ ہوئی ہے یہ دے موومنٹ ہوئی ہے یہ میرے خیال میں وہ انڈوں میں سے چوزے نکالنے کے لیے یہ جو پڑی ہے پیٹی پڑی ہے اس کی حالت دکھائیں چھت دکھائیں یہ پڑا ہے یہاں پر سمان کافی پڑا ہے وہ دیکھیں وہ پوری وہاں پر جیسے اب دوستوں کو بتا دیں کہ اب سمجھ آ رہی ہے کہ وہ اس کمرے کی بات کر رہے تھے کہ جب وہ زلزلہ آیا ہے اور پورا گھر جو ہے وہ ایسا تھا جیسے ٹوٹنا شروع ہو گیا ہے تو مطلب ہے یہ وہ نقصان ہوئی ہے ادھر یہ ایک بار پھر دکھا دیں یہ دیکھیں یہ ہے جی وہ نقصان ہوئی ہے یہ مظہر بھی یہ جو بالے لگے ہوئے ہیں لکڑی کے یہ دکھائیں یہ دیکھیں یہ چھت بھائی جن کسی بھی وقت گر سکتی ہے تھوڑا سا وزن آیا نہیں چھت کے اوپر اور یہ چھت نیچے آئی نہیں اور وہاں سے چھت گری ہے ٹوٹی ہے اور اس کا ملبہ جو ہے وہ نیچے گیرا ہوئے سارا اور یہ ٹرنک بھی دیکھیں مطلب ہے کیسے مٹی سے جو ہے وہ بھر چکے سمان ہے جو بات میں رکھا گیا ہے اور کچھ ایسا سمان ہے جو پتہ نہیں کب سے پڑا یہاں پر کیونکہ ان پر یہ مٹی گرد و گبار جو ہے نا یہ دیکھیں جیسے پڑی ہوئی ہے تو ایسے کئی سالوں سے یہ جگہ جو ہے نا یہ بند تھی جیسے سالوں سے یہ جگہ مظہر بھی بند دو ٹھیک ہے بعد میں کوئی سمان لاکر یہاں پر رکھا ہو اس کمرے میں اسی کمرے میں ٹھیک ہے جس طرح یہ جارے لگے ہوئے ہیں اور پھر جیسے ہی سمان رکھا گیا ہے اس چیز کو یہ بات پسند نہیں آئی کیونکہ یہاں پر یہ دیکھیں نا مذربی اگر آپ تو یہ سمان جو ہے یہ نیوں ہیں یہ دیکھیں یہ والا جو اتنا سمان ہے یہ ہو گیا ہے باقی کا جو یہ سمان ہے یہ سارا پرانا ہے کیونکہ اس کے اوپر مٹی کی تہیں جمع ہوئی ہیں تو یہ نشانی ہے ثابت ہوتا ہے کہ یہ کچھ سمان جب انہوں نے لاکر رکھا تب یہ معاملات ہوئے ہیں لیکن ایسا مذربی اور کیا ہو سکتا ہے اس چیز نے اپنا آپ ظاہر کروایا ہے ٹھیک ہے لاس ٹائم جو ہم آئے تھے اس وقت تو یہ تھا نا جی کہ کوئی چیز ہے جو قید ہے ایک تاویز جو ہے ان کے بزرگوں نے جو ہے اس دروازے پر جو ہے وہ ہینک کروایا ہوا تھا اس کے بعد جو وہ بتاتے ہیں جو کہ امن ہو گیا تھا کچھ بھی ایسا نہیں تھا پھر اس دوران انہوں نے کچھ ماں یہ جگہ جو ہے یہ بند رکھی ہے دوبارہ پھر سے سمان رکھا گیا ہے چھت جو ہے وہاں سے نیچے آ گرتی ہے کیا ہے اس جگہ پر پھر ایسا نائنٹی نائن پرسنٹ جو ہے ایسی چیزیں ہمیں پتہ چلتی ہیں بعد میں جب ہمارے اوپر اٹیک ہو جاتی ہیں یا معاملات بنتے ہیں یا گیرہ ہوگا ہے وہیں سے ٹوٹا ہوگا ہے یہ دیکھ لیں گر کے اللہ کہ سامنے آ سکتے ہیں اللہ اکبر کہ سامنے آ سکتے ہیں اللہ اکبر یہ تو جیسی میں نے ابھی بات کی ہے ادھر یہاں پر وہ چیز آگئی ہے بجن قریبی تم اچھی مجھے دینئے 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 جی سمان تو مذہبی کافی پرانا پڑا ہے اور یہ یہاں پہ رہا ہے یہ کچھ اس جگہ وہ چھاتا گری ہے نیچے یار مجھے اس چیز کا نہیں پتا تھا یہاں پر اس جگہ جانا بھی عجیب ہے کیونکہ بدبو بھی ہے گندگی بھی ہے اس جگہ کچھ سمان پڑا ہے یہ بیگ بغیرہ پڑے ہیں یہ کے اندر کیا ہے ایسا یہ دیکھیں دو گھبار پڑے ہوگی یہ جی وہ ایک بیگ پڑا ہے یہ بسم اللہ علم کیا ہے جی کچھ کافز کے ٹکڑے ہیں اس کے اندر اس میں کچھ کافز کے ٹکڑے ہیں کچھ کونٹیکٹ نمبر ہوں گے وہ ہے اس کے اندر ہوتا ہے ایسا کچھ بھی نہیں دیکھنے ہمیں تو مزر بھئی ہے ایسا ہی ہے دیکھیں نا دوسرے والا دوسرے والا بیگ دیکھا ہے جی وہ تو ایسا ہی ختم ہو گیا یہ یہ کھلتا ہے لیکن اس کے اندر ہوتا ہے یہ کچھ سمان پڑا ہے یہ یہ بھی یہ ٹرنک پڑا ہے ہی کچھ سمان پڑا ہے یہ بھی کچھ سمانتا ہے یہ بھی کچھ سمانتا ہے ہی حواز آ رہی ہے یہ تو اندر ہوتا ہے سارے معاملات ہی اندر ہوتا ہے ابھی بٹن پرانے ہی لگا ہوں تقریبا مجھے ایسا لگتا ہے جیسے نہیں کہاں سے کوئی جھانگتا ہے جیسے کوئی انسان جھانگتا ہے مجھے ایسا لگا بھی پتہ نہیں میرا وہم بھی ہو سکتا ہے اس کٹکی میں سے اگر آپ کا کیمرہ ادھر رہا ہو تو شاید کوئی کچھ ایسا ریکارڈ جو ہے نا روٹیٹ کر رہا ہوں سب ہی طرف ریکارڈ کرنے کی کوشش کر رہا ہوں چاروں طرف ہوں کسی بھی طرف اگر کوئی سائن میں رہتے ہیں مجھے ایسا لگتا ہے ایکٹیوٹی ہوتی ہے نا اس کے بعد بھئی نقصان ہوتا ہے یہ میں نے نوٹ دیتا ہے بہت کچھ نہ کچھ ہوتا ہے مدر بھی یہ تو ہوتا ہے بھئی کچھ سمجھ نہیں آرہا بھائی جن آپ دوستوں کو حقیقت بتاؤں تو مجھے کچھ سمجھ نہیں آرہا کہ یہاں پر کیا چیز ہے کیا کرنا چاہیے ہمیں دماغ ایسا ہے یہ دیکھنے یہ ابھی یہاں پر بھی اب دیکھ لیں کیڑے آگئے ہیں جی اس دیوار کو جیسے کی پوش کرتا ہے یہ تو ایسے یہ جہاں جہاں جا رہے ہیں نا وہاں ماں کیڑے مکوڑے آ رہے ہیں اور وہاں پر کھڑا ہونا جو ہے نا وہ مشکل ہے جیسے نا اس لوکیشن کو چھوڑ دیں کسی طرح پہلے یہاں پر ناموں نے شان نہیں تھا یار ان کی ڈو مکوڑوں کا یہ دیکھنے جیسے روشنی آئی ہے جی دوبارہ پھر سے آگئے ہیں اس جگہ بھی کیا یہ کمرہ آپ کا مسکن ہے اللہ اکبر اللہ اکبر ادھر بھی ہوئی ہے اللہ اکبر اللہ اکبر ادھر بھی ہوئی ہے اور بھجن ادھر بھی ہوئی ہے جیسے اس چیز نے جواب دیا ہے کہ ہاں یہ کمرہ میرا مسکن ہے اللہ اکبر 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 یہ ریکارڈ ہوا ہے مذر بھی میں نے کوشش تو کی ہے میں فوراں دکھا سکوں میں اس سے رکھانا لگا ہوں مجھے یہاں سے کوئی جھانک رہا ہے کیا رکھیے گیا پھر بھی نہ یہ دیکھیں یہ دیکھیں اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر بہت زیادہ ہے ہیٹ مدر بھئی اب یہ بندو کھلی ہے وہ روشندان کھلی ہے یہ کھلی ہے بندو لیکن ہیٹ ہے اس کمرے میں یہ علمائی سے انزازہ دے بہت ہے مجھے تو لگتا ہے مدر بھئی اس کمرے میں انہوں نے آکے غلط ہی کی ہے یہ جو اپنا نیا سمان رکھا ہے یہاں پر یہ ہی مجھے کچھ نیا لگ رہا ہے انہوں نے آکے توڑ دیا دیکھیں ہو سکتا ہے آدھی بات تو بتائی ہے انہوں نے پچھلی بار بھی آدھی بات بتائی تھی جب یہاں پر آیا ہوں اس کے بعد کچھ پتا چلا مجھے کچھ باتیں پھر بھی انہوں نے چھپائیں اس بار بھی شاید کچھ ایسا کیا ہو فرحل اس چکا ہے ڈھیری لگی ہوئی ہے یہاں پر نا یہ یہ کچھ پڑی ہوئی ہے پڑی ہوئی پڑی ہوئی پڑی ہوئی پڑی ہوئی کیا ہو کیسے پڑی ہوئی ٹھر خیل کیا ہوئی لائٹ بھی بند ہوگی یار شاید میں ٹکرایا ہوں گا شاید اس وجہ سے ایسے ہوئے ہاں آواز تو آ رہی ہے پھر یہ کمرے میں ہی کھلچل سی ہے ہے کچھ ابھی جو ہے نا ادھر جو باکس پڑا تھا اس کے اندر مومنٹ ہوئی ہے باہر ایسا کچھ نہیں یہاں اور اس چکا جو ہے نا وہ مومنٹ ہوئی ہے باہر ایسے کمرے میں کچھ نہیں کچھ ایسا ہے ایسے ہی یہ چھت نہیں گری کوئی نہیں کوئی ریزن ہو سکتا ہے ہیٹ بھی جو ہے وہ کافی زیادہ ہے اس روم میں دیکھیں کیا دوبارہ کسی بھی چیز میں مومنٹ کر سکتے ہیں آپ کھڑا ہونا جو ہے وہ مشکل ہوگی ہے یار یہاں بتاؤں موسیقی 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 پیے بارل مروی جو یہ جو میں نے یہ دیکھنا نگے دلانا کچھ نہ کچھ ایسا لگ رہے کچھ یہ چیز ہے کچھ 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 مجھے یہ جو ٹرنک پڑے ہیں ان کے اندر کچھ نہ کچھ ایسا ہو سکتا ہے آپ دیکھیں اتنی زیادہ یہ جگہ ہے ٹھیک ہے سمان اتنا پڑا بندہ اگر کچھ ایسا یہاں پر ہو بھی تو کہاں وہ ملے گا کہاں وہ نظر آئے گا یاد ایسا تم کچھ نہیں دیکھ سکتے اس کو بھی کھلیے کچھ ایک بار یہ اٹھایا جائے گا کوشش کریں تو اس کے اندر بھی سمان پڑا ہوگا اگر اس کے اندر بھی سمان بغیرہ پڑا ہوگا یہاں پر ایسا کیا ہوگا کیا ہم ڈھونڈے یاد یہاں پر دیواروں میں ایک بار دیکھ لیں کوئی تعویز بغیرہ تو نہیں یہ ہی ہو سکتا ہے جی کہ اس لوکیشن کو جو ہے نا جی وہ پھر بندہ کلیر کر دے یہ ہی کر سکتے ہیں اس لوکیشن کا حسار کرتے ہیں ٹھیک ہے کلیر ہی مظہر بھئی ہوگا اگر ہم حسار بندی پہلے کر دیتے ہیں ٹھیک ہے حسار بندی کے ساتھ ہی جو ہے نا جب پانی ہم اپنے ساتھ لے کر آئے ہیں ٹھیک ہے تو پھر یہ ہی ہے کہ جو اچاروں کونے ہیں نا ہم پانی کا جو ہے نا وہ چھڑکاؤ جو ہے وہ کر دیں ٹھیک ہے اور دعائیں پڑھ کے جو ہے وہ حسار بندی کر دیں باقی کلیر کا اگر وہ بولیں گے تو وہ پھر بعد میں انشاءالہ کر دیں گے اس کے علاوہ مذہبی خلچل ہے اس جگہ ٹھیک ہے یہ ہی خلچل ہی ہے ٹھیک ہے پانی کا استعمال پہلے میں دعائیں میں کہتا ہوں یہاں پر جو ہے نا جی وہ دعائیں پڑھ دیتے ہیں ٹھیک ہے دعائیں پڑھ کے ٹھیک ہے میں دعائیں پڑھ دے تو بضو بھی کرنا پڑے گا مذہبی بضو کر کے دعائیں پڑھ کے ٹھیک ہے اس کے پڑھ کے بعد جو دم والا پانی ہے نا وہ جو ہے وہ پھر ہم ادھر جو ہے وہ ڈال دیتے ہیں کیونکہ مجھے اس سیریہ میں کچھ ایسا لگ رہا ہے یہ جو اتنی جگہ ہے نا یہ والا جو پورشن ہے نا مجھے کچھ نہ کچھ لگ رہا ہے ایسا ہی ہے اب یہ ٹرنک بھی پڑھا ہے یہ والا ادھر بھی پڑھا ہے ادھر بھی پڑھا ہے اللہ بھا کرم اعوذ بھی قلیمات اللہ ہتمات شریم آخلاق مجھے تو ایسا ہی ہے مدر بھی پھر نا باوزو ہو کے ٹھیک ہے ایسا ہی ہے مدر بھی پھر نا باوزو ہو کے ٹھیک ہے پھر جو ہے وہ دعائیں ابھی میری میں یہاں پر مجھے ایسا لگی جیسے کوئی یہاں پر کھڑا اور اس نے یہ کہا کہ نہیں مجھے کچھ ایسی آواز آئی ہے ابھی یہ چھت بھی گرنے والے خاموش رہی ہے مدر بھی ابھی یہ کواس آئی ہے کہ نہیں میں نے خود سنی ہے پتہ نہیں ریکارڈ ہوئی ہے نہیں کواس آئی ہے یہاں سے جیسی میں پا رہا ہوں میں یہاں سے جیسے پا رہا ہوں میں نے آپ کو بول لے کے دعائیں پڑھ کے اور آواز آئی ہے کہ نہیں اس قسم کے کہ آواز سنیں چلتے ہیں ملد ہے چلتے ہیں ملد ہے ایک بدبو ہے ابھی بدبو اٹھنا شروع ہو گئی ہے ہم سے بات کر سکتے ہیں ابھی آپ نے مجھ سے بات کرنے کی کوشش کی ہے کیا آپ نہیں چاہ رہے کہ ہم دعائیں پڑھیں کیا آپ نہیں چاہ رہے ہم دعائیں پڑھیں ابھی آپ نے مجھ سے بولا ہے کہ نہیں کہ ہم جائیں ہیں ہاں سے دعائیں پڑھتے ہیں اور دم والا جو پانی ہے اس کا استعمال کرتے ہیں یہاں پہ اس کے بعد پھر جو ہے اس کے بعد پھر جو ہے اس کے بعد پھر جو ہے یہ دیکھیں یہاں سے بائٹ چلتے ہیں بزو کر کے بھائی آپ دعائیں پڑھ دیجئے مجھے ایسا ہے مظربی کہ میں نا یہاں سے کوشش کرتا ہوں نکلنے کی لیکن نا پتہ نہیں جیسے کوئی چیز مجھے روکے ہویا ہے اس جگرہ مجھے نہیں سمجھا رہی ہے اچھا کیوں بار بار وہ چیز مجھے اس جگہ جو ہے وہ بلا رہی ہے مجھے ایسا فیل ہو رہا ہے سارے اکدم سے جو ہے نا وہ وزنی ہونا شروع ہو گئے بھاری پانے سے نا عجیب سا بار برسم بمک بیگー بیگー یہ کیا ہو پتہ نہیں یہ ہے نا میرے نا اے 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 یہ تو گاڑ نہیں کر رہا شروع یہاں سے بہر ہے شروع یہاں سے بہر ہے جلدی بہر ہے بہر ہے پیچھے پیچھے اللہ بھائی بھائی آپ کے کام سے دھونے کے لئے مریم بھائی اللہ اکمار بھائی 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 گا موسیقی